السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خری و تعافیت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس وڈیو میں اردو کی داب میلاد اکبر کا پارٹ نمبر چالیس پارٹ نمبر فورٹی پڑھیں گے اور آپ دیکھ سکتا ہے آج کے سبق میں قصیدہ مدینہ شریف یعنی مدینہ پاک کا قصیدہ پڑھیں گے کیونکہ مدینہ سے حضور کو ایک خاص نسبت ہے نا اسی لئے مدینہ مدینہ ہے آئیے مدینہ کے متعلق بھی نات کی صورت میں جو فضائل لکھے ہیں اکبر وارشی صاحب نے اسے پڑھتے ہیں دیکھیں یہاں سے کہ نبی کے قدم آئے سوے مدینہ سوے مانے طرف مدینہ کی طرف آئے حضور کے قدم بڑی ارش سے آبروے مدینہ نہیں بھاتی ہے نا وعیز مجھے اور بانتیں بھانا میں نے پسند نہیں ہے کیے جائیں گفتگوے مدینہ بس مدینہ کے گفتگو کرے بس یہی دل چاہتا ہے ادب ہے نا یہ بیچ میں یہ علیف چھوڑ گیا یہاں پہ یہ علیف رہ گایا ادب سیکھو ریزوان یہ جنت نہیں ہے جنت کے جو داروگا ہے جو جنت جن کو اس کی پرد ہے ملہب سیکیوریٹی کے طور پر رجرت ریزوان تو انہیں کہا جا رہا ہے نا ادب سیکھو جنت نہیں ہے چلو سر کے بل ہے یہ کوئے مدینہ یعنی یہ مدینہ کی زمین ہے مدینہ کا کونہ کونہ ہے سفید و سیاہ میں ہے جس کا اجالہ ہے اس میں وہی مہروے مدینہ خدا کی قسم کھائیں سب اور خدا خد سب لوگ خدا کی قسم کھاتے ہیں نا اور خدا خد قسم جس کی کھائے ہے نا ہے کوئے مدینہ یعنی مدینہ کی کھاک کی قسم کو خدا نے یاد فرمائے نا قرآن میں لا اکسیم بھی حادل بلد گرے با میں مو ڈال کر اپنا دیکھیں ہے فردوس کیا روبروئے مدینہ مبارک ہو لے کر مجھے کس عدا سے مدینہ چلی عارضوے مدینہ میری جو عارضو ہے وہ مدینہ چلی اب میں بھی مدینہ جاؤ یوں ہو دل تیرے صدق نظر تیرے قربان حبیبِ خدا مہروے مدینہ دیکھا بلبلے روحِ اکبر کو یا رب یعنی اکبر کی روح کو بلبل دیکھا کونسی بلبل دیکھا آگے بتا رہے ہیں بہارِ گلستانِ کوئے مدینہ مدینہ کی کونے مدینہ کی جگہ کے گلستانِ باغ کی جو بہار ہے اس کے بلبل مطلب دیکھا یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں دیگر مانے دوسرا ہے مرنے پہ بھی عارضوے مدینہ میری خاک ہو خاکے کوئے مدینہ یعنی جو مٹی دی جائے نا مرنے کے بعد قبر تو وہ مٹی مدینہ کی مٹیوں مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مدینہ میں موت آئے دیکھیں ہے حسرت میری روح کو بن کے قمری میں کوکو کروں ٹھیک ہے یہ صدا ہے میں کوکو صدا کو بکوے مدینہ یعنی مدینہ کے کونوں میں میں کوکو کروں یہ اس طرح اپنی روح کے بارے میں کہہ رہے ہیں کبھی باب جبرائیل پہ نغمائے سنجی کبھی ناتخوا روبروے مدینہ یہ جنت سے تعبیر کرتے ہیں جس کو تعبیر مانے بتاتے ہیں ٹھیک ہے ہے ویرانہ ایک چار سوئے مدینہ مریضوں کو نسخہ ٹھیک ہے نسخہ مانے ٹرک مریضوں کو نسخہ طبیبوں کو مزدہ طبیب یعنی جو ڈاکٹر ہے جو طبیب محبوب بوئے مدینہ محبوب بوئے مدینہ محبوب کے تجلیات کی جو خوشبو ہے اس کو سنگا دے اس طرح کہہ رہے ہیں میرے پاؤں اور کھاک سہرائے طیبہ میں اس جگہ ہوں کھاک سہرائے طیبہ طیبہ کے سہرہ کی کھاکو میرا سر ہو اور کھاک کوئے مدینہ مدینے کی کھاکو اور میرا سر ہو بس اس کھاکو چوم لوں دیکھیں ہو آنکھوں میں سوک اور کلیجے میں تھنڈک تیرے نور سے ماہ روئے مدینہ مدینہ بنے میرا دل یا الہی مدینے میں ہو ماہ روئے مدینہ یعنی بس مدینے میں رو ہوں میرا دل بھی مدینہ مدینہ بن جائے بھائی یہ نیکسٹ پیچ پر بھی ہم نے پڑھنا ہے ایک اور پیرگراف ہے چھے کہ اسے مکمل کر لیتے ہیں اس پارٹ میں جو اکبر یہ چاہے کہ ہو جائیں روشن لگا آنکھ میں کھا کے پائے مدینہ یعنی مدینہ کی زمین کی کھاک آنکھ میں لگا لے سب روشن ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں اب آگے ایک پیرگراف پڑھنا ہے ارشاد فیض بنیاد ورفعنا لکا ذکرک اور ہم نے تمہارا ذکر بنند کیا اس آیت مقدس سے بھی اللہ تعالیٰ کو جناب رسول علیہ السلام حضات والتسلیم کی جیسی محبت ہے اس کا خوب پتا چلتا ہے یعنی اللہ نے کیسی شان حضور کی بنائی کہ آپ کے ذکر پاک کی رفعت اللہ اللہ یعنی ورفعنا لکا ذکر کیا کہ حبیب ہم نے آپ کے مرتبے آپ کی رفعت کو بلند کیا آپ کے مرتبے کو بلند سے بلند ترک کیا یہی بتا رہے ہیں یہاں پر دیکھیں اللہ اللہ یعنی تمام قرآن شریف میں آپ کے خطاب یعنی خطاب کیا گا نا حضور کو قل انکن تمہیں محبوب آپ فرما دیجئے محبوب آپ کہہ دیجئے خطاب آپ کے اسمائے پاک کی آرائش قرآن میں حضور کے القابات پکارے گئے جنت کے درختوں اسی طرح عبو خیمو عرش کی پیشانی پر آپ کے ذکر خیر کی زیبائش ہے یعنی سب جگہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے زمین پر مسجدوں میں آپ کے ناموں کی پانچوں وقت پکار اشہد وان محمد رسول اللہ یہ پکار آئی جاتا ہے ممبروں پر خطبوں میں آپ کی مدعہ کا اظہار مدعہ ہے نا تعریف کا اظہار ہر ملک میں آپ کا شہرہ ہر زبان میں آپ کا ذائقہ خانقہوں میں آپ کے اوراد اشغال دیکھیں یہ بیچ میں تھوڑا بلر ہے اوراد اور بیچ میں واوے اوراد اشغال ذکر و فکر کی ہو حق درسگاہوں میں آپ کے حسن و جمال خلق و کمال کا سبق واز کی مجلسوں میں آپ کے تسکیر اور مناجات مولود شریف کی محفیلوں میں آپ کے سوانے سوانے معنی حالات اور نا آتے ہیں نہیں دیکھیں اتنی جگہ حضور کا نام آ رہا ہے نماز میں حضور کا نام اتحیات میں نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں نا قائدے میں وہاں پر السلام علیکہ ایوہ النبی حضور کا نام اللہ میں صلی علیہ محمد درد ابراہیم وہاں پر حضور کا نام سلام فرنے کے بعد دعا دور الشریف ہر جگہ بس حضور حضور اللہ نے کیسا مرتبہ حضور کا بلند سے بلند تر کیا کیسی رفعتیں بلند کی ازان میں اکامت میں خطبے میں تقریر میں مجلیس میں وعاز میں نظم میں نات میں مناجات میں ہر جگہ فاتحہ خانی ہو رسال سواب ہو دعا ہو ہر جگہ بس حضور کا ہی تذکیرہ ہوتا ہے حضور ہی کا نام ہے یہ اللہ نے اپنے حبیب کے ایسی شان نرالی بیان کی ہے ہمیں بھی چاہئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل مولود شریف کا ہی نقاد اپنے اپنے گھر پر کرتے رہیں اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے اب انشاءاللہ پارٹ نمبر ایک آلیس میں پارٹ نمبر ایک آلیس فورٹی ون میں نات شریف پڑھیں گے